سلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدیر آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ڈالچے کی بہت ہی آسان اور سادھا سی ریسپی اور اگر آپ نے اس کو آج سے پہلے نہیں کیا تو صرف بنائیے گا کیونکہ یہ بہت ہی آسان اور سادھا ہونے کے ساتھ بہت زیادہ دیسٹی بنتی ہے نارمالی ہم جو ڈالگوش بنا رہے ہوتے ہیں اسے ٹوٹی ڈیفرنٹ ایک بہت ہی مزدار سی ریسپی ہے اگر آپ چکیوں کو بنائیں گے اگر دو گنے جائے کہ چی ہے بینیکم دانے اگر اور یہیں ٹوٹی کیے ہے اگر آپ چک پہزہ کرنا ہی کچھ ہی مزید وجہ assumی ریسپی ہیUm Corinth کی ضروری بیوری ثمان ٹوٹیٰ hinث کی مقاملی آمد مخصر ہم بڑھ ڈالی ریسپی غلط ignore بس میں ایک سے ڈیٹ کپ کے قریب پانی آئٹ کروں گی جسے قدو جائے بہت اچھے سے کھوک ہو جانا چاہیے اوور کھوک ہم نے اس کو نہیں کرنا اس کے اندر نمک وغیرہ کچھ پر آئٹ نہیں جائے گا بس ایک چھٹکی حلتی ڈالوں گی ایک چھٹکی سے زیادہ حلتی مت ڈالیے گا اگر بہت زیادہ حلتی آپ نے آئٹ کر دی تو تمام چیزیں کڑوی بھی ہو سکتی ہیں اس کے بعد موگر مصور کی دال جو ہے اس کو بھی میں نے تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے پریشے کوکر لگانے لگی ہوں یہ ڈال بہت جلدی کوک ہو جاتی ہے اس کے اندر بھی کوئی نمک وغیرہ آئٹ نہیں کریں گے بس حلتی میں نے آئٹ کی ہے وہ بھی ایک چھٹکی برابر اس کے بعد جی لیا ہے میں نے بیف لیا تھا وہ اور بیف جو ہے وہ ہڈی والا استعمال نہیں کریں گے بلکل بھی بول لیس بیف کا ہم اس کے اندر استعمال کریں گے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جس پیشے کوکر کے اندر دار کو کوک کیا تھا اسی کے اندر ہی میں نے بیف کو آئٹ کر لیے اور تین ادر ٹیماٹر جو ہیں بری کٹ کر کے آئٹ کی ہیں وزید اس کے اندر جائے گا تیز پا دارچینی کا ٹکرا تین سے چار سبز علاچی سات سے آٹھ سے دس لونگ لے لیں اور ایک چاہے کا چمچ اس کے اندر جائے گا کالا زیرا یہ تمام مسائلیں اس کے اندر ضرور آپ نے آئٹ کرنے ہیں اس کے ساتھ بہت ہی مزید کا ٹیزٹ سے اس کا بنے گا اس کے اندر جائے گا اور اس کے بعد 10 سے 12 ملچ سبز PA کڑھیں گی سبز ملچ بہت زیادہ چوتی کیسے وہ کڑوی نہیں تھی تیز نہیں تھی اب اس کے اندر جائے گا لیسن اور ادرا کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ لیسن اور ادرا کا پیسٹ آئٹ کرنے کے بعد مزید ہم اس کے اندر پانی آئٹ کریں گے بیف چھو تھا وہ بلکل فریش تھا تازہ بیف تھا تو بہت زیادہ پانی کا استعمال اس کے اندر نہیں کریں گے تقریبا ایک گلاس کے قریب ہی میں نے پانی ایٹ کیا تھا بیف کو ہم نے بہت اچھے سے کوک کرنا ہے اس کے اندر جائے گا دو چائے کے چمچ جائے گا نمک اور مزید اس کے اندر حلدی جائے گی دو چھٹکی برابر صرف حلدی اس کے اندر ایٹ کروں گے بیف چھو تھا بہت اچھے سے کوک ہو چکا ہے بہت زیادہ ٹائم اس نے نہیں لیا یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ کوک ہو چکا ہے اتنا ہی ہمیں اس کو کوک کرنا تھا مزید جہاں پہ میں نے کوکنگ آئل کا استعمال کیا تقریبا ہاف کپ کی کوکنگ آئل کا استعمال کریں گے ہاف کپ کوکنگ آئل ڈال کے اب ہم نے کرنی ہے اس کے اچھے سے بنائی جب ہم اس کے اچھے سے بنائی کر لیں گے تو پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو چائے کے چمچ لارمیچ پورٹر دو چائے کے چمچ لارمیچ پورٹر ایٹ کروں گی اور اب ہم نے اس کی تھی تک بنائی کی ہے کہ کوکنگ آئل الاک سے نظر آنے لگا تھا اور لارمیچ کی بہت اچھے سے بنائی کی ہے کہ اس کا کچھاپن مکمل طور پر ہتم ہو جائے اب یہاں پہ جو ڈال تھی مکمل طور پر کوک کرنے کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیا تھا دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈال نہ تو بہت زیادہ ٹھیک ہے نہ ہی بہت زیادہ پتلی ہے ڈال کو اچھے سے گرائنڈ کر لیا تھا ڈال کو گرائنڈ کرنے کے بعد اس کے اندر جائے گا قدو قدو بھی بہت اچھے سے کھوک کھوڑ چکا تھا اس کے اندر جو پانی بچ گیا تھا وہ پانی اسی پانی سمیت ہی ہم اس کو اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اب ہم نے اس کو اتنی دے تک پکانے کہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہی ہم نے اس کو کرنا بس اس کو بس دس سے پندرہ منٹ بس میں اس کو لو فلیم کے اوپر بناوں گی کہ یہ بہت اچھے سے ٹھیک ہو جائے اس کے بعد پھین میں نے وان فورتھ کپ کی قریب کوکنگ آئے لیا ہے اس کے بعد اس کے اندر ڈالی ہے لال موٹی مرچے اسی تھی اس کے اندر جائے گا کسوری میتھی جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر ڈالوں گی ڈرائی میتھی کا فلیور بہت مزے کا اس کے اندر آئے گا ایک چاہ کا چمچ ڈرائی میتھی میں نے ڈالی ہے جس کو کسوری میتھی کے نام سے آپ کو کسی بھی کرینہ شاپ سے جو ڈبے وہ مل جاتے ہیں وہ ہی اس کے اندر میں نے ڈال ہے اور مزید اس کے اندر ہم ڈالیں گے گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچ میں اس کے اندر ایٹ کروں گی گرم مسالہ جیسے یہ آپ کو تمام چیزوں کی اچھی سی فشبو آنے لگے تو ہم یہ تمام چیزوں جو ہیں وہ ڈالچے کے اندر ایٹ کر دیں گے فریم کو بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا آپ نے میڈیم فریم کے اوپر تمام جو تڑک ہے وہ ہم تیار کریں گے تڑکہ جو بہت اچھی جب تیار ہو چک ہے اس کی بہت اچھی سی فشبو آنے لگی تھی تو میں نے اس کو ڈالچے کے اندر ایٹ کر دیا اور فائنری جو ڈالچے ہمارے ریڈی ہو چک ہے اس کے ساتھ سیمپل تڑکے والے چاول بنائیں آپ اور اس کو انچوائے کریں رسمی بہت مزیگا بنا تھا ٹرائے کریں اور اپنا اس میں شیئر کیجئے کا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بات بولیں اللہ حافظ